ہیلو فرینڈز تو کیسے ہیں آپ دوستو میں آ چکا ہوں ایک نیو انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تو دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتی ہوں گے کچھ دن پہلے آپ کو ٹریس لیزنڈری اسٹائکر ملا تھا لیکن دوستو میں نے ٹریس لیزنڈری اسٹائکر کو ٹیبل کے آنے سے پہلے ہی انلوک کر دیا تھا دوستو آپ بھی آنے والا اسٹائکر ٹیبل کے آنے سے پہلے ہی انلوک کر سکتے ہیں کس طریقے سے کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو میں کمپلیٹ جانکاری دینے والا ہوں تو دوستو جس ٹائم ٹریس لیزنڈری اسٹائکر آیا تھا یہ کولکاتا ٹرمینل پلش ٹیبل سے جو چیسٹ لیے ہوئے تھے اس سے دوستو یہ انلوک ہو رہا تھا اور دوستو کولکاتا ٹرمینل پلش ٹیبل کے میرے پاس کچھ سلبر چیسٹ تھے اور دوستو میں نے اس چیسٹ کو اپنے اکاؤنٹ میں روک کر رہا تھا دوستو میں نے اسی لیے اس چیسٹ کو روک کر رہا تھا کیونکہ دوستو آنے والے ٹائم میں یہ میرے کام میں آ جائیں اور دوستو یہ چیسٹ میرے کام میں بھی آ گئے انہی چیسٹ سے دوستو میں نے تریس لیزنڈری شٹائکر کو انلوک ginیا تھا دوستو آپ ایک بار اور دیکھ لیجئے ویسے دوستو میں نے اس کی آلریڈ ایک بیڈیو ڈال دی تھی جب تریس لیزنڈری شٹائکر آیا تھا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کولکاتا ٹارمینل پلش ٹیبل سے جو چیسٹ لیے ہوئے تھے اس سے تریس لیزنڈری شٹائکر کو انلوک کیا تھا آپ میں سے دوستو جس نے بھی ٹریس لیزنڈری اسٹائکر کو انلوک کیا ہوگا سائیبر سٹی ٹیبل سے ہی انلوک کیا ہوگا لیکن دوستو میں نے کولکاتہ ٹرمینل پیلش ٹیبل سے اس کو انلوک کیا ہے تو دوستو اسی طرح سے ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں آپ کو کوئی نیو لیزنڈری اسٹائکر ملے اور دوستو وہ نیو لیزنڈری اسٹائکر آپ کا سائیبر سٹی ٹیبل کے جو چیشٹ ہیں دوستو اس سے انلوک ہو جائے اور دوستو کوئی بھی اشٹائکر ٹیبلی کے آنے سے پہلے ہم انلوک کرتے ہیں اس کا مجھہ ہی کچھ اور ہے کیونکہ دوستو کسی کا بھی اشٹائکر انلوک نہیں ہوتا ہے اور دوستو ہم اشٹائکر کو انلوک کر لیتے ہیں دوستو ٹریس لیجنڈری اشٹائکر کو میں نے کیرم پول میں سب سے پہلے انلوک کیا تھا کیونکہ دوستو میرے پاس پہلے کے کولکاتا ترمینل سلسٹیبل کے چیشٹ رکھے ہوئے تھے اور دوستو میں نے انہی چیشٹ سے ٹریس لیجنڈرے اس ٹیکر کو انلوک کیا تھا تو دوستو اب آپ کو کیا کرنا ہے چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوستو اس ٹائم آپ کو کیرم پول میں سائیبر سٹی ٹیبل دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیبل کا انڈ ہونے میں صرف ایک دن باقی ہے دوستو آپ لوگ ایک لاکھ ساٹھ ہزار والی ٹیبل میں گیم پلے کر کے کچھ گولڈ اینڈ سلبر چیشٹ کو لے لیجئے اور دوستو اس چیشٹ کو آپ کو انلوک نہیں کرنا ہے آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں ہی ان چیشٹ کو رہنے دینا ہے اگر دوستو آپ کوئی سنگپر پلازا کا چیشٹ بغیر لینا چاہتے ہیں تو دوستو آپ لوگ دو چیشٹ کو انلوک کر لیجئے تو دوستو میں یہاں سے دو چیشٹ کو انلوک کر لیتا ہوں اور دوستو دو چیشٹ کو میں اپنے اکاؤنٹ میں ہی رہنے دیتا ہوں کیونکہ دوستو ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں ہمیں کوئی نیو لیزنڈری اسٹائکر دیکھنے کو مل جائے جس طرح سے دوستو میں نے ٹریس لیزنڈری اسٹائکر کو ٹیبل کے آنے سے پہلے انلوک کیا تھا اسی طرح سے دوستو ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں کوئی اور نیو لیزنڈری اسٹائکر ہمیں کیرم پول میں دیکھنے کو مل جائے اور دوستو ہم اس کو ٹیبل کے آنے سے پہلے ہی انلوک کر لیں تو دوستو اگر آپ اس طرح سے چیشٹ کو رکھنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ رکھ سکتے ہیں اس سے دوستو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے اس سے دوستو ہمارا بینفٹ ہی ہے کیونکہ دوستو آنے والے ٹائم میں کوئی جو اشتائی کر آئے گا تو دوستو ہم ٹیبل کے آنے سے پہلے ہی انلوک کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں مجھے آپ کو صرف یہی جانکاری دینی تھی اگر دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ دوستو میں آپ کے لیے کیرم پول سے ریلیٹڈ ٹپس اینڈ ٹرکس اس چینل پر لاتا رہتا ہوں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ